بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ریلٹر امار شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نیاد رحم کرنے والا ہے تو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے پانچ مرلہ سنگر سٹوری ہاؤس کی کنسٹرکشن کوسٹ پہ ہے اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پانچ مرلہ سنگر سٹوری جو گھر ہے اس کو بنانے میں کتنی کوسٹ آتی ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پانچ مرلہ پلوٹ انسٹالمنٹ پہ یا کیش پہ لیتے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے نہیں لیا جاتا ہے بڑا پلوٹ کیونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور بڑا پلوٹ لینا آج کل آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے تو زیادہ تر جو لوگ لیتے ہیں وہ پانچ مرلہ پلوٹ لیتے ہیں لیکن اکثر لوگوں کو جو ہے میں دیکھا کہ کنسٹرکشن کوسٹ کے حوالے سے اگائی نہیں ہوتی تو یہ میری اگائی ویڈیو ہے تو انشاءاللہ اس میں میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز آپ لوگوں کو کلیر بتاؤں تو ویڈیو کو انشاءاللہ انٹرکلازمی دیکھئے گا تو اکثر یوٹیوب پہ جو بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سائز جو ہے آپ کا پانچ مرلہ کہ وہ پچیس پہ پنتالیس ہوتے ہیں اور کورڈ ایریا جو اس میں جس میں آپ گرانڈ فلور اور ممٹی بناتے ہیں تو اس میں نو سب چاس دو سو سکیر فٹ جو ہے کورڈ ایریا ہوتے ہیں یہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ گیرانہ سب چاس سکیر فٹ بن جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ریڈ پر سکیر فٹ جو ہے وہ تین ہزار پانچ سر پہ ہوتے ہیں اور پانچ مرلہ کوسٹ اگر ٹوٹل کی جائے تو ساڑھے تین ہزار کو ملٹی پلائی کیا جاتا ہے گیرانہ سب چاس کے ساتھ تو یہ چالیس لاک پچیز ہار پہ بنتا ہے تو اکثر یوٹیوب پہ لوگ یہ بتاتے ہیں اور اسی کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو میرا جو ہے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ لوگوں کو جو گری سٹکچر اور فنچنگ دونوں کو الگ لوگ عصوں میں تقسیم کر دی ہے اور دونوں کو ملا کے ٹوٹل کوسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو ہے ٹرمائٹ کیا جاتا ہے جب گھر کنسٹرک کیا جاتا ہے تو اس کی کوسٹ جو ہے وہ پچیز ہار پہ آتی ہے اور اس کے بعد انٹیں آجاتی ہے انٹیں دو طرح کی ہوتی ہے ایک اول انٹ ہوتی ہے دوم ہوتی ہے انٹ جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور یہ نو انچ کی انٹ ہوتی ہے پچھے ہار جو انٹ ہے وہ اگر لگائی جائے تو یہ نو انچ کی دواریں جو ہے موٹی دوار ہوتی جس میں ڈبل انٹ لگتی ہے وہ بنای جا سکتی ہے تو اس میں پچھے ہار انٹیں لگتی ہیں اگر سنگل دوار رکھتے ہیں تو بیس زار میں بھی آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے گھر بن جاتا ہے تو پچھے ہار انٹ کو اگر پندرہ کے ساتھ ملٹی پلائی کیا جائے تو تین لاکھ جاتر ہزار پینٹوں پر لگتا ہے اور سیمٹ کی جو بوری ہے اس کا آج کا جو ریٹ ہے دوزہ تیس میں مارچ میں وہ گیارہ سو بیس روپے چل رہے ہیں جس میں بیسٹ وے بھی آ جاتا ہے لکی سیمٹ بھی آ جاتا ہے اور چرارٹ کا سیمٹ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دس بیس روپے کا ان میں فرق ہوتا ہے تو دو سو بیس بوری جو ہیں اچھا گھر بنانے پر لینٹر سمیت آپ کا پلسٹر اور سارا کچھ جو بنا کے اور ریڈی آوس میں دو سو بیس بوری آپ کی لگ جاتی ہیں جو کہ دو لاکھ چھالیززار چارز روپے کی بنتی ہیں اس کے بعد سریعے پر آتے ہیں اور سٹیل جو آپ کا دو ٹن لگ جاتا ہے اور آج کا جو ریٹ ہے وہ تین لاکھ روپے ٹن ہے تو چھ لاکھ روپے کا آپ کا سٹیل لگ جاتا ہے اس کے بعد ریٹ پر آتے ہیں تو آپ کے جو گھر بنانے پر بنیادوں پر اور چھنائی وغیرہ پر جو ریٹ ہے وہ ایک لاکھ 30,000 روپے کی لگتی ہے لینٹر سمیت اور جو دوسری ریٹ ہے آپ کی جو پلسٹر پر لگتی ہے وہ بریک ریٹ ہوتی ہے چناب کی تو وہ جو آپ کی چالیززار روپے کی لگتی ہے دونوں کو ملا کے آپ کی ایک لاکھ سترزار روپے کی ریٹ لگ جاتی ہے اس کے بعد آیاتی ہے بجری بجری جو ہے یہ آپ کی تقیباً ڈیڑھ لاکھ روپے کی بجری لگ جاتی ہے جو آپ کے لینٹر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور آپ کی بنیادوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور آپ کے پلٹ وغیرہ میں یا بیم وغیرہ میں ان چاروں حصوں میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تقریباً اس پر کوسٹ آجاتی ہے اس کے بعد شیٹرنگ پہ آتے ہیں تو شیٹرنگ پہ بھی آپ کا ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے ورکسمنس آجاتا ہے اور لیبر تقریباً تین لاکھ روپے آپ کا خرچہ آجاتا ہے توٹل لیبر پہ ساری چیزوں پہ تو ان سب چیزوں کو ملا کے جو ہے آپ کا بیس لاکھ سولان زار چار سور پہ بنتا ہے یہ آپ کی کوسٹ ہے جو گریہ سٹکچر پہ آتی ہے جو ایک ڈھانچے پہ آتی ہے ڈھانچہ بنا کے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ فینشنگ ہے فینشنگ سب سے مہنگا کام ہوتا ہے تو فینشنگ کا بھی میں نے ایک الگ سے شیڈیول بنایا ہوا یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن جو گریہ سٹکچر ہے اگر آپ فل فینشنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ گریہ سٹکچر ملا کے اپنا گھر چھوڑ سکتے ہیں اگر کسی کا بجٹ کام ہے تو وہ لوگ بیس لاکھ رپے خرچ کر کے اپنا گریہ سٹکچر پانچ ملا کے کھڑا کر سکتے ہیں اور جن کے پاس پیسے ہیں تو وہ پورا گھر تیار کر سکتے ہیں اس لئے میں نے دونوں اپشن رکھے ہوئے ہیں جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ لوگ بنا سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آجاتے ہیں فینشنگ پہ فینشنگ میں سب سے پہلا آتا ہے ٹائل اور ماربل کا کام جو کہ چار لاکھ ستر زار پہ اس پہ ایکسپینس آجاتا ہے اور اس کے بعد آجاتا ہے پینٹ پینٹ جو پورے گھر کا پینٹ کرنا ہوتا ہے راک وال وغیرہ فرنٹ پہ لگانی ہوتی ہے تو اس کا جو آپ کا ایکسپینس ہے دو لاکھ رپے آپ کا پانچ پرلا کے سنگر سٹوری گھر پہ آجاتا ہے اس کے بعد سیلنگ آجاتی ہے سیلنگ پہ ایک لاکھ بیس زار پہ آپ کا چھتوں کی سیلنگ پہ لگ جاتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے لکڑی کا کام لکڑی کا کام جو ہے اس پہ چار لاکھ بیس زار پہ کوسٹ آتی ہے اس میں آپ کے گھر کے لماریاں وغیرہ کچن کی شلفیں وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لکڑی کا کام کر کے آپ کی چار لاکھ بیس زار پہ جو ہے وہ لکڑی پہ کوسٹ آجاتی ہے اور کچن کا کام جس میں آپ کی دو شلفیں لگتی ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹا موٹا سیمٹ کا کام ہوتا ہے تو اس پہ آپ کا تقریباً چالیز زار پر ایکسپینس آ جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اب واشروم پہ واشروم جو ہے دو بیٹروم بنتے ہیں نیچے اور ان کے ساتھ دو ٹیچ واشروم ہوتے ہیں جن میں بات سیٹ کموڈ اور باقی جتنے بھی چیزیں وہ ڈال کے آپ کا ایک لاکھ ہٹھائیس زار پر واشروم پہ جو ہے وہ خرچہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آتے ہیں بجلی کے کام پہ بجلی کا کام جو ہے اس پہ سوا دو لاکھ پر لگتا ہے اس میں آپ کے سارے پنکھے آ جاتی ہیں لیٹس آ جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ملا کے دو لاکھ پچھے زار پر آپ کا بجلی کے کام پہ ایکسپینس آ جاتا ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹیرس ریلنگ پہ تو ٹیرس پہ اس سیڈیوں پہ جو ریلنگ لگتی ہے اس پہ آپ کا تقریباً پچھتر ہزار پہ خرچہ آ جاتا ہے جو کہ الومینیوم کی ریلنگ ہوتی ہے جو بچوں کے لیے فاستی طور پہ لگائی جاتی ہے جو کہ سیڈیوں سے ہوتے ہوئے اوپر چھتک بھی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹیرس پہ بھی لگتی ہے تو یہ ریلنگ کا جو ہے ٹیرس بہترین خوبصورت بنانے کے لیے ایک اہم کدار ہوتا ہے ریلنگ کا تو اس پہ 75,000 پہ آپ کا خرچہ آ جاتا ہے اس کے علاوہ گیزر پائپ اور سیوریج وغیرہ کا ملا کے آپ کا دو لاکھ باتی زار پہ ایکسپینس آتا ہے جس میں ایک نیا گیزر اور آپ کے گھر کے سارے پائپ وغیرہ اور سیوریج وغیرہ کے پائپ ڈال کے تو آپ کا سوا دو لاکھ کے آس پاس خرچہ آ جاتا ہے تو یہ سارا فینشنگ کا ایکسپینس ملا کے آپ کا بنتا ہے انیس لاکھ دس زار پہ تو انیس لاکھ دس زار کو ملا کے آپ کا گھر بھی کو ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ اگر ٹیک ادار کو دیتے ہیں تو اس سے چابی لے سکتے ہیں اگر خود تیار کرواتے ہیں تو آپ کے چابی تک کا کام جو ہے فینشنگ کا کام انیس لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے گریس ٹرکچر میں نے آپ کو بتایا تھا بیس لاکھ اور سولہ زار پہ میں گریس ٹرکچر کا کام ہو جاتا ہے تو ان دونوں کو ملا گئی آپ کو انتالیس لاکھ چھبیس زار پہ بنتا ہے تو تقریبہ نے پینتیز زار پہ کوسٹ آتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ سمان جو ہے میں نے مارکٹ کا ریٹ لگایا جو آج کے دن کا مارکٹ کا ریٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ لگایا تو اس میں اگر کوئی ٹھیکے دار کام لیتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ سستہ اور سمان لے کے تو وہ آپ کے یوز کریں اگر آپ ٹھیکے پہ بناتے ہیں تو ٹھیکہ دار اس میں سے پانچ چھ لاکھ روپے اپنا رکھتا ہے اور باقی آپ کی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ بچا لیتا ہے اور سمان جو ہے وہ الکا استعمال کر لیتا ہے اور جبکہ اچھا سمان استعمال کیا جائے تو یہ ایکسپنس آتا ہے اگر آپ خود گھر بنانا چاہتے ہیں تو انتاریس لاکھ روپے میں آپ کا بہترین جو گھر ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ کنسٹرکشن کوسٹ ہے پانچ مرلا کے گھر کی تو آج کی ویڈیو کا یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ گری سٹکچر پہ اور فینشنگ پہ کتنی کوسٹ آتی ہے اور اگر آپ کسی ٹھیکہ دار کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں تو تب کتنی کوسٹ آتی ہے یہ آپ کی ٹھیکہ دار کی کوسٹ ہے اور یہ آپ کی خود بناتے ہیں تو کوسٹ آتی ہے اس میں اچھا اے پلس کوالٹی کا مٹریل استعمال کیا گیا ہے اے پلس کوالٹی کی انٹے استعمال کی گئی ہیں اچھا والا سیومٹ استعمال کیا گیا ہے اور سٹیل بھی جو ہے وہ اچھا والا استعمال کیا گیا ہے جو کہ تین لاکھ روپے ٹن ہیں اگر آپ پھوڑا سالکہ لیتے ہیں استعمال میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو دھائی لاکھ دو لاکھ ساٹھ زار پر ٹن بھی مل جاتا ہے لیکن میں نے بھی کوئی نئی چیز کا ریٹ لگا ہے اور سٹیل کا استعمال بھی زیادہ کیا ہے لیکن ٹھیکہ دار جو ہے وہ کم بھی کرتے ہیں اور ڈی ٹن میں بھی گھر بن جاتا ہے ایک ٹن چھت میں ڈالتے ہیں اور آدھا ٹن جو ہے آپ کے بیم وغیرہ میں اور پلرز وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے اور بجری شٹرنگ یہ ساری چیزیں میں نے اچھی اور میاری استعمال کی ہیں اور اینڈ پر یہ لیبر ہے یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کا اے پلس کوالٹی کا جو گھار ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے ٹالیس لاکھ اور چھبیس زار چار سو روپے میں اور اگر آپ بی کٹا گری کا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا پینتیس لاکھ روپے میں بی کٹا گری کا جو گھار ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو انشاءالو امید آپ لوگ کو میرے ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی فولو کیجئے گا تاکہ میرے جتنی بھی آنے والی انفومیٹک ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ